اللہ علیہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں لی رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں فاز ایوری تو آج ہم موجود ہیں فاز ایوری شرٹ میں جہاں پر آج ہم آپ کو بتائیں گے سمر موسم کے اندر جو مسائل اور پیچھتگیاں پیدا ہوتی ہیں برڈز کے اندر جو سب سے بڑی پیچھتگیاں پیدا ہوتی ہیں جس میں اس کا آئی انفیکشن ہوتا ہے آئی انفیکشن سے میں نیو فینسر کو بتاتا چلا ہوں کہ کیا کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں آئیس کی جو پرابلمز آتی ہیں ان میں ان کی آئیس فلی ڈیمیج ہونے کی بھی خرشات لاکھ ہوتے ہیں اس کے علاوہ جس طرح کہ ہمارا مونسون کا موسم قریب ہے تو اس میں ہمیڈیٹی کے لیول بھی انکریز ہو جاتا ہے ہمیڈیٹی لیول انکریز ہونے کی وجہ سے آپ کی جو ایوری ہوتی ہے اس میں انفیکشن کے چانسز بڑھ جاتے ہیں جیسے کہ آپ نے اپنے گھر میں بھی عفدر کیا ہوگا کہ آپ کسی سوکی روٹی کو بھی گھر میں رکھیں مونسون کے موسم میں برسات کے موسم میں تو جلدی فنگس لے گی یا دوسری اگزامپل میں آپ کو یہ دیتا چلوں کہ ایک سوکی روٹی رکھیں تو وہ فنگس نہیں لے گی اس کو ذرا سا آپ پانی لگا لے تو وہ فنگس جلدی پکڑ لے گی تو یہی وجہات ان کے اندر ایوری کے اندر آتی ہیں ایوری کے اندر ہم نے ان کے لیے کچھ پریکوشنز اور میئرز لینے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہم ان سے آہ جن کی جن کو ہم آہ جن مسائل جن کی وجہ سے ہم ان کے مسائل کو آور کم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں اپنے کیمرو میں سے ریکویسٹ کروں گا کہ فاز ایوری کی برڈز دکھائی گا انشاءاللہ ماشاءاللہ سے بہت ہی ہائی کوالیٹی برڈز ہیں ان کے پاس آہ تو فاز ایوری میں برڈز آپ کو ٹاپ کوالیٹی ہیلتی برڈز ملے گا آہ بھی ڈی ای نی بھی آپ کو مل سکتا ہے آپ کی حوالے سے برڈز آئیے کنی بینو چاہیے پار بلو چاہیے کسی قسم کی بھی آپ کو اچھی سے اچھے موٹیشن چاہیے فاز ایوری آپ کو اچھی اور ایک گریڈر کوالیٹی کے اندر آپ کو چیز پروائیڈ کرے گا تو بلا کسی تاخیر کے ہم چلیں گے اپنے سپری بنانے کی طرف کہ ہم اس کو سپری کیسے بناتے ہیں نیو فینسیر نے ویڈیو سکپ نہیں کر رہی کیونکہ جو سپری بنانے کا عمل ہے اس کے اندر آپ پلس مائنس کر دیں گے تو اس میں آپ کے برڈز کو نقصان کی ہو سکتا ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کہ ہم اس کو کیسے بنائیں گے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں اور اس کے علاوہ اور پرکوشنز بتا دوں کہ خصوصاً جس طرح کے موسم میں برساد مونسوم قریب ہے آپ کی ایوری میں آپ نے ایک تو ڈیلی پانی آپ نے یوز کرنا ہے سیکنڈ نمبر پہ آپ نے جو صورت فوڈ رکھنا بھی ہے تو ایک گھنٹے سے زیادہ آپ نے اپنی کسی بھی یا آپ کا فلائنگ کیج ہوگا تب بھی اس میں اپنے ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا چاہے آپ کیج بائی کیج میں رکھا ہوا ہے تو سیم آپ اس میں ایک گھنٹے سے زیادہ نہیں رکھنا کیونکہ اس میں بیکٹیریہ کے چانس ہائی ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا برڈز کو بیماری ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں تو بلا کس داخل کے ہم چلتے ہیں سپری بنانے کی طرف تو آپ نے بلی ہی وہ سے دیکھنا ہے ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کیا طریقہ کار ہے برڈز کو سپری کرنے گا کیونکہ دیکھیں کہ جس کے پاس جتنے زیادہ برڈز ہوں گے اس کو سپری کرنا مشکل ہے لیکن جو ہم آپ کو طریقہ کار بتائیں گے امید ہے کہ آپ کو اس سے پہلے کسی چینل پر نہیں بتایا کیا ہوگا اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو کیوریز ہوگی علی فیاد صاحب آپ کو اس کو آپ کو گائیڈز بھی نیو فینسز کو کریں گے لیکن ہی نہیں ہمیں پہلے 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 آنگی перед ہوتا ہے تاکہ ان میں کسی قسم کے انفیکشن نہ آئے تو اس کے بعد ہمارا جو دوسرا انگریڈینٹ آجے گا بھرکون ایس آجے گا بھرکون ایس جو بیسکلی آپ کے جو کام آئے گا آپ کی ایوری کے اندر کوئی بھی ڈس انفیکشن کے لیے کام آئے گا میس کے آپ کو جنکس فری آپ کی ایوری کرنے کے لیے جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مونسون کا موسم قریب ہے تو ہمارے جو انفیکشن کی جو چانسز ہائی ہو جاتے ہیں بھرکون ایس جو ہے انٹرنیشنلی سرٹیفائیڈ ہے آپ اس کو گوگل بھی کر سکتے ہیں آپ جتنے بھی فورنرز دیکھ سکتے ہیں بیٹنری ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں وہ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ اس کو ویکلی میریموم ویکلی بیسیس کے آپ بھرکون ایس کو یوز کریں تاکہ آپ کی جو ایوری ہے وہ ڈس انفیکشن ہو سکے اب آپ کا خوششن یہ ہوگا کہ بھرکون ایس او سیگوان جو ہے ملے گا کہاں سے سیگوان اور جو بھرکون ایس ہے آپ وہ کسی بھی برڈ مارکٹ سے مل سکتا ہے اس کے علاوہ کسی بھی بیٹنری میڈیکل سٹور سے مل سکتا ہے لور مال پر اس کے میڈیکل سٹور ہے بیٹنری کا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں آج ہم پانی بنانے جائیں گے اس کے لیے ہم نے ہاں پر ہم نے دو لیٹر وارٹر لیا ہے کیونکہ یہاں پر ہمارے اگر آپ کے پاس بھڑی کونٹی کم ہے تو آپ بن لیٹر میں بنا سکتے ہیں بل لیٹر کے لیے جس طرح میں اگین ریپیٹ کر لے تو آپ کو ایک لیٹر چاہیے ایک لیٹر میں من گرام سیگمنٹ چاہیے اور فائیب گرام آپ کو جو ہے ویکون ایس چاہیے تو آپ کو اس کا طریقہ دکھائیں گے ہم آپ کو بنانے سے لے کر آپ کو سپری کرنے تک سارے ہم آپ کو اس کے طریقہ بتائیں گے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا فائیب گرام کا میئرمنٹ سپون چاہیے ہوگا اور ہمیں پانی لینا ہے ہم نے تاکہ ہمارے برٹ جو ہیں اس پہ زیادہ ہمارے ہیلتھی ہیں مطلب جس طرح کہ ہم ہیومن گوڈی کے لیے ایک سافت طرح پانی ضروری ہے اس طرح کے لیے برٹس کے لیے پانی ضروری ہے تو کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ دو لیٹر پانی ہے تو ہم یہاں پہ یہاں پر فائیب گرام جو ہے سپون ہم اس میں ورکون ایس کا لیں گے یہ کوشش کیجئے کہ جو ورکون ایس کی کونٹریٹی ہے جو میئرمنٹ سپون ہوگا بلکل پلین ہونا چاہیے اگر آپ اسے ایکسٹر کریں گے تو اس کی جو آہ کونٹریٹی ہے فائیب گرام کی وہ اس کے علاوہ کوئی پیج بھی لے سکیں آہ پیج سے ڈال لیں گے بیسے تو میرے پاس سپون ہے تو میں ازیلی اس میں انسٹ کر رہا ہوں تو جس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس میں ہمیں آہ دو لیٹر پانی ہے تو ہم اس میں دس گرام ورکون ایس آہ ورکون ایس ڈالیں اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کے بعد جس طرح کہ میں نے بتایا تھا سیگمنٹ سیگمنٹ چاہیے تھا جو کہ آہ میں اگین آپ کو بتا دوں پیرسائٹ اور آہ مارڈ سکن جو تھا ہے یہ ہمیں آہ دو گرام ڈالیں گے زیزن کیا ہے کیونکہ ہمارے پاس جو پانی ہے وہ دو لیٹر ہے اگر ہمارے پاس پانی ایک لیٹر ہوتا تو ہم اس میں ایک گرام ورکون ایس ڈالتے ہیں تو اگین میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ نے اس کو پلین کر لینا کونٹریٹی تاکہ آہ اس میں ایکسٹر نہ جائے اگر آپ اوپر تک بھریں گے تو اس میں کونٹریٹی زیادہ ہو جائے گی یہ میجرمنٹ سپون کے لیے بتا رہا ہوں کوشش کے رہے کہ اگر آپ ایک نیو فینچر ہیں تو یہ میجرمنٹ سپون لے لیں مارکٹ سے ہارڈلی کوئی آہ بان ہنڈڈر کے قریب آپ کو یہ پورا سیٹ مل جائے گا ہی تو اگین ہم اس میں ایک اور سپون ڈالیں گے یہ بن گرام کا دیکھیں اس کو اگین میں نے اس کو پلین کر لی ہے تو اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ ہمارا جو ہے اس کو اچھے سے آپ نے شیک کر رہا ہے تو شیک کرنے کے بعد جو ہمارا نیکس ٹیپ یہ ہوگا کہ ہمیں شاور بوٹل چاہیے اگر آپ کے پاس شاور بوٹل نہیں ہے تو آپ کو یہ جو اوپر کا جو آہ پارٹ ہے یہ آپ کو ایزیلی مارکٹ سے سیمٹی سکسی ٹو سیمٹی روپیز میں ایزیلی مل جائے گا تو آپ وہ بھی ہی ایزیلی کر سکتے ہیں تو اچھے سے شیک کرنے تب تک میں اس کو شیک کر لیتا ہوں اور اس میں شرک کر لیتا ہوں تو آپ کو فسلکے کا آدھائیں گے کیسے آپ نے دانے اور پانی سے بچا کے اپنے بڑس کو سپلے کریں یہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کی کیجز کے بڑتن ہیں اور پانیاں نکال لینا ہے کیونکہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ کیمیکل ہوتا ہے تاکہ ان کی جو سمجھ میں جا کے کوئی انفیکشن اکریٹ کرے تو سب سے پہلے آپ نے یہ مائن میں رکھنا ہے کہ تب تک آپ نے ان کو سپریے کرنا ہے جب تک یہ بلکل گیلے نہ ہو جائیں مرنہ اس کا کوئی آپ کو فائدہ نہیں ہے آپ نے اس کو اچھے سے سپرنگل کرنا ہے جب تک یہ پورے مطلب آپ کے نہانہ لے بڑس تب تک نہ ہو جائیں تو تب تک آپ نے سپریے کرنا ہے دوسری جو اس کی اہم بات ہے آپ کے کے اندر کسی کی سب کا انفیکشن ہوگا آپ نے جو یہ اس کا بیسٹ جو ٹرے ہے اس میں بھی اچھے سے سپریے کر لینا ہے میس کے آپ کا کوئی شیڈ ہے تو آپ نے پورے شیڈ میں بھی ایک بار اچھے سے سپریے کرنا ہے تاکہ آپ کے برڈ اور آپ کا شیڈ ڈسنفیکٹ ہو سکے کسی بھی بیکٹیریا سے انفیکشن سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے برڈ بالکل اچھے سے ان پر سپریے ہو ہو چکا ہے کہ نہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے برڈ اچھے سے سپریے ہو چکے ہیں اسی طریقے سے کیونکہ ہمارے پر برڈ کافی زیادہ ہیں آپ کو دکھاتے جاتے ہیں تو ہماری یہاں پر ابھی جو ہماری فلائٹ کیج ہے فلائٹ کیج میں بھی ہمارے برڈ جا رہا ہیں تو یہاں پہ تو ہم نے تھوڑا اندر ہار ٹالکی کرنا پڑے کر لیکن جو ہمارے فلائل کیج میں کیج کے اندر جو برڈ ہیں آپ کو پڑے کر لیکن ذہنے کیوں کی کر دکھاتے ہیں جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے این کا مطلب کاملے نے تاکہ کیسے کو دکھنا ہے نا جائے ان کی فوڈ کے اندر یہاں پہ چکے ہیں پہتے ہیں آپ کی بٹا ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈ کی جو ہمارے پڑے ہیں یہاں پہتے ہیں کہ آپ کو سپریے ہو چکے ہیں یہ سپری ہو چکے ہیں آپ کو سپریوں کریں اس پر چکے ہیں پہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ صرف برڈز کے اوپر سپری کر دیتے ہیں تو وہ اینپ نہیں ہیں ان کے لیے کیونکہ آپ نے اپنے کیس کو بھی ڈسنفیکٹ کر رہا ہے دیکھیں جب تک آپ جو دیکھیں اگر آپ دھر کو سافترہ ہی نہیں دکھیں گے آپ کا جو جسے کہلے سوڈس ہے بیکٹیریا کا اگر آپ اس کو ڈسنفیکٹ نہیں کریں گے تو اس کو برڈز کے اوپر سپری کریں گے وہ ایک فائدہ نہیں ہے اس کے مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ بالکل علاج کرتے رہیں رہے کسی بھی پیشنٹ کو اور اس کی سپائی کا یا ہائیجنگ کا خیال نہ رکھیں تو اس کو برڈز ہے تو آپ دیکھیں کہ میں کیمرے میں سے فوکس کروں گا کہ دیکھائیں کہ ہمارے بڈز بلکل سے نہا چکے ہیں تو اس طریقے سے ہم انہیں ڈسنفیکٹ کر لیا اس طریقے سے اوپر دیکھیں ایسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پوری ایوری کو پر ڈسنفیکٹ کر لیا ہے جس میں ہم نے سیگمان اور بیبون اسپری سے اور ہم نے جتنے بھی ہمارے بڑتن تھے جو ہم نے نکالے تھے ہم نے اسپریے کے لیے ہم نے واپسی لگا دیا ہے بڈ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کھوڑے بہت جو گھرمی سے کھبرا رہے تھے تو وہ کھوڑے بیٹر ہو گئے ہمارے بڈ اس کے علاوہ آپ اس کو یہ عمل جو ہے آپ نے کم سے کم بھی پندرہ دن بعد اس کو رویٹ کرنا ہے سپیسیفکلی مونسون کے موسم میں بہت ہی ضروری ہے مائٹ سے بچھنے کے لیے آئیز انفیکشن سے بچھنے کے لیے کسی بھی قسم کے وائرس سے بچھنے کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی کیوٹیز ہیں تو آپ ہمیں ہمارے کمنٹ باکس میں سے پوچھ سکتے ہیں تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہمیں فیض ایبنے کے ساتھ اجازت دیجئے ہمیں گا اللہ نہیں دوانس